بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج تاریخ اگر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں تو آج تاریخ ہے جی گیارہ جولائی اور صبح کے چھے بج کا تیرہ منٹ ہو چکے ہیں فروڈ منڈی میں بلکل ویرانہ ہو چکے جی فروڈ منڈی بلکل جو میں آپ کو کوئی خریدار نظر نہیں آ رہا ہوگا اگر آپ ساتھ ساتھ بات کریں ٹائمنگ کی تو اگر آپ جو خریداری کا سب سے جو بہتر ٹائم ہے جو آپ کو جو سوٹ کرتا ہے وہ صبح سویرے تقریباً آپ چھے بجے ہی فروڈ منڈی میں پہنچیں اور آپ جو نے د ساتھ گیارہ بارہ بجے تک آپ آسانی سے خریداری یہاں پر کر سکتے ہیں اس کے بعد ویسے میرے ایکسپینس نہیں ہے کہ یہاں پر فروڈ منڈی میں کیا ہوتا ہے بارہ بجے کے بعد لیکن جو میرے میں نے جو ویڈو یہاں سے شوٹ کی ہیں جو میں جن جن ٹائمنگ پر یہاں پر پہنچوں کو بھی تھوڑا سا میں لیڈ بھی پہنچوں تو مجھے تقریباً گیارہ بارہ بجے تک فروڈ منڈی یہاں پر چلتی جو نظر آ رہی ہوتی ہے اگر آپ سبزی منڈی کی بات کر رہے تو سبزی منڈی کی میری ویڈو دے سکتے ہیں وہاں پر کی آپ کو ٹائمنگ انشاءاللہ وہاں سے ان ویڈیو سے آپ کو مل چکی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر فروڈ منڈی میں آپ کے لیے کیا کیا موجود ہے جو نا ریٹس ہیں ویڈیو کو آپ لوگوں نے انڈر تک دیکھنا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور چاہتے ہیں کہ ان فیچر آپ کو میری یہاں سے اپ ڈیٹ ملتی رہے تو آپ اس کو میں ساتھ لگے بی لیکن کے بٹن دبائیں تو میری انشاءاللہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کو تک پہنچے گی تو آپ دیسے ہیں یہاں پر کیلہ موجود ہے جی کے کیلے کے ریٹ بہت زیادہ جو نیچے آ چکے ہیں اور خریدار آپ کو لیکن نظر نہیں آ رہے آپ دے سکتے ہیں یہاں پر جو نا جیسرہ لوگ سبزی خرید کر یہاں پر پہنچ چکے ہیں گاڑیوں لوڈ ہو چکے ہیں سبزی کی لیکن فروڈ بھی یہاں سے خریدا جا رہا ہے کیونکہ فروڈ منڈی کی جو ٹیمنگ ہے اس صبح چھ بچے شروع ہوتی ہے اور دوپیر تک رہا ہے ایک دو بچے تک یہاں پر چلتی رہتی ہے سبزی منڈی کی تو ٹیمنگ رات گیارہ سے لے کا صبح نو بچے تک ہوتی ہے تو یہ ہے کہ وہ آسانی سے آپ سبزی وقیرہ خرید سکتے ہیں تو یہاں پر جو کیلہ موجود ہے جی ریٹن سے ملوم کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے آپ خرید ہیں سر بتائیں کہ کیا ریٹ چال رہا ہے آپ کے پاس ہے کیلے کا ریٹ چال رہا ہے جو ہے مختلف چل رہا ہے جی جی بتائیے گا تھوڑ سے آپ کے پاس سب سے اچھا کیلہ چلتی ہے السابسے اچھا کیلہ سب سے کم ریٹ ہے وہ 30 ریٹ ہے پچاس سواتھ سے شروع کر فر پر já کے انڈ ہو رہا ہے پچاس ساٹھ سواتھ نے توڑ سے تھوڑا چلتی ہے اور جو سب سے اچھا کیلہ جو سب سے اچھی قوالٹی ہے وہ تقریباً نصی روپے نبی روپے اس کا ریٹ یہاں پر چال رہے تو آگے بڑھتے ہیں یہ جتنے بھی ریٹیلر ہیں یہ آپ کی سہولت کے لیے یہاں پر یہ آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کم تعداد میں کم وزن میں چیز خریدنا چاہ رہے تو آپ آسانی سے ان سے خرید سکتے ہیں اور اگر آپ بڑی تعداد میں کچھ چیز خریدنا چاہ رہے تو اس کی جلی میرے سے یہی سجیشن ہے کہ آپ اگر آپ خوبانی علو بخارہ اور آ دیکھ اندر جائیے گا وہاں سے کسی آرت یوں اور مشاقور سے خریدے گا اگر آپ کم تعداد میں کم وزن میں چیز خریدنا چاہ رہے تو ہم ان ریٹیلر سے آسانی سے خرید سکتے ہیں یا ہماری سہولت کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں فالسہ موجود ہے یا یہ فالسہ جن کے باس ہے وہ آرت کا یہاں پر کام کرتے ہیں اور یہ فالسہ آپ کو یہاں پر 220 روز کیلو کیسا ملے گا ان سے میری بات ہو چکی ہے اور انہوں نے بلویا ہے کہ آج اس کا ریٹ 220 روز کیلو آپ دے ستے ہیں اس فالسے کی کوالٹی ہے آپ کے سامنے کچھ کچھ موجود ہے کچھ جو ابہ لال سورخ ہے اس کے لئے وہاں پر ہوتا ہے جس سے آپ کو خریدنے میں آسانی ہوتی ہے اور یہ تیرہ کے جی کا ہے جس طرح یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ ایک اور یہ نیچے پڑا ہوا یہ بھی تیرہ کے جی ہے تو انہوں نے یہاں برس کے ٹوکرے بنا کر رکھے ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ کو یہ پورے کا پورا ٹوکرہ یہاں سے کرینا پڑے گا آپ کو ایک دو کلو یہاں سے نہیں ملے گا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جامن والے موجود ہیں جامن کے ریٹ بھی ان سے معلوم کرے ہیں ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ جامن اس وقت منڈی میں بالکل شہرد ہو چکے ہیں یہاں پر بھی کچھ جامن والے ہیں بڑے بھائی ہیں یہاں پر آرت کا کام کرتے ہیں یہاں پر آرتی بھی ہوتے ہیں ماشا خور بھی ہوتے ہیں لگنا ہے کہ آرتی اور ماشا خورے کے ریٹ میں تقریباً اتنا دیdependہ فرق نہیں ہوتا آپ کو بھائی سے بات کریں سر بتائیں گا جامن کا کیا ریٹ جل رہا ہے بھی اتصالے ہیں یہاں پر جامن میرے بھائی سے بات ہو رہی تھی کہہ رہے آئے گا تو بہت کام ہوگا جس کے پاس ہوگا وہ بہت زیادہ اس کو پھر مہنگا سیل کرے گا تو آج کے اس کے جو ریٹ ہے ایک سو چالیس ایک سو بچاس رویہ یہ آٹھ تھی کی اور یہ ماشا خور کے ریٹ ہے یہاں پر آپ دیسے تھی جامن کی آپ کوالٹی چیک کریں اور جامن بلکل سیزن اینڈ ہے اور اس کے یہ جونہ ایک سو چالیس ایک سو بچاس رویہ یہاں پر آپ کو کلو ملے گا تو اسے تر آپ کو یہاں سے پوری کا پورا ٹوکرا خریدنا پڑے گا جی اور ٹوکرے کے ریٹ آپ سے میں ساتھ شیئر کرے جا رہا ہوں ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھتے رہنا ہے یہ دیسے تھی یہ سامنے ہی میرے سامنے یہاں پر آڈو آپ کو بھی نظر آ رہا ہوا میں اس کو دیکھ رہا ہوں یہ دو سو رویہ آپ کو یہاں سے کلو ملے گا اگر آپ یہاں سے دو تین چار کلو آڈو خریدنا چاہ رہے ہیں ایک کلو آڈو خریدنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو یہاں سے آسانی سے مل جاتا ہے آج آلو بخارہ کس سر آپ دیں گے آج کلو یہ سور پہ کلو یہ والی بخارہ سور پہ آپ کو کلو ملے گا کوالٹی آپ کے سامنے آپ دے سکتے ہیں کہ تھوڑا سا جو نالکی کوالٹی ہے لیکن آپ کو سور پہ کلو یہاں سے مل جائے گا جس رہ بھی یہاں پر پلم مجود ہے پلم کے ریٹ معلوم کر سر آج پلم کس سر کلو دیں گے آپ ایک سو بیس رو پہ کلو ایک سو بیس رو پہ کلو پلم بھی آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے آگے سر یہاں پر گرمہ ہے جی گرمے کے ریٹ بھی آپ سے شیئر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ گرمے کے کر آپ یہاں سے دانا خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس کا وزن کتنا اور یہ کتنے کا مل لگ سر آج گرمے کا کیا ریٹ ہے اسی رو پہ کلو اسی رو پہ کلو اسی رو پہ کلو کے سامنے گے آپ یہ دانے کے سامنے آپ دے دیں گے آج اسی رو پہ کلو جی آپ دے دے ہیں آپ جو مرضی دانا اٹھائیں چھوٹے چھوٹا دانا اٹھا لیں اگر آپ زیادہ بڑا دانا نہیں خریدنا چاہ رہے تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے دانے بھی اویل ہے بالنسکندر اور یہ اسی روپے آپ کو یہاں سے کلو ملے گا آگے دیکھتے ہیں یہاں پر خوبانی والے ہیں خوبانی والے سے بات کرتے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے پھر آپ کو بتاتے ہیں ساتھ ساتھ بیٹا خوبانی کیا کس سر کلو دے رہے ہو آپ ڈیڑھ سو روپے کلو خوبانی آپ کے سامنے یہ اور یہ ڈیڑھ سو روپے کلو مل رہی ہے اس کی کوالٹی آپ کے سامنے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے دانے اور لیکن یہ ڈیڑھ سو روپے کلو ہے آخری ریٹ اس کا اس میں کم کروں گا ایک سو بیس لگا دیں گے ڈیڑھ سو روپے بچہ بتا رہا ہے جی اور آپ فائنل ایک سو بیس لگا آپ کو یہاں سے کلو مل سکتی ہے یہں پر ایک اور جگہ اور پلم موجود ہے جی اس کے ریٹ ملوں کرتے ہیں پلم کس رہای ہیں جی یہ ریٹ تین سو روپے کلو ہے پلم تین سو روپے کلو جی آپ دیں ساتھیں یہاں پر اگر آپ پلم خریدنا چاہ رہے ہیں اور دو تین سویا چاہیے Grade چاہیے تو آپ کو آسانی سے یہاں سے پلم بھی مل سکتی ہے یوں دیں ساتھیں یہاں پر جو نقل کھجی موجود ہے جی اور کھجی اگر آپ یہاں سے پرچیس کرنا چاہ رہا ہیں تو یہاں پر آپ کو تیس اور چالیس روپے کلو مل جائے گی یہ والی ویسے جو تیس روپے کلو تھی اب اس کے ریٹ تقریب ان دس روپے اس کے بڑھ چکی اور چالیس روپے کلو ہو چکی ہے اگر یہاں پر آپ کو یہ ٹوٹے وہ دانیں لینا چاہ رہے ہیں اور یہاں سے جو ٹوٹ جاتی ہے جو اب سب شاک کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کو یہاں سے تو پانچ کلو کا بھی مطلب ہے کہ اگر تیس سو رویے کلو ہے تو پانچ کلو یہ تقریباً ڈیٹھ سو رویے کی بند رہی ہے آپ دے سکتے ہیں کہ جن علاقوں میں آگے سے وہ لے کر جا رہے ہیں وہاں پر یہ کس طرح سیل ہو رہی ہے اس کے پر میں بات نہیں کروں گا ویڈیو کو آپ لینڈ تک دیکھتے رہے ہیں جی ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ جامن بلکل منڈی میں کم ہو چکے اب یہاں سے ہم آگے جائیں گے اور یہاں سے ہم آپ کو میں آپ کو شیئر کروں گا اب آپ لوگوں نے ویڈیو کو تھوڑا خیال سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ منڈی کے اندر کیا ریٹس چل رہے ہیں جو بڑے دکاندار ہیں وہ کس طریقے سے چیزوں کو سیل کر رہے ہیں آج اس کے کیا ریٹس ہیں یہاں پر یہاں پر جاؤنا ہے میرے سامنے چونس آم موجود ہے چونس آم کے ریٹ اگر ان سے معلوم کر رہے ہیں تمام کو تمام جتنا بھی آپ کو عام نظر آ رہے ہیں چونس آم ہے ریٹنگ سے معلوم کر لیتے ہیں سر بتائیں آج بیٹی آپ کتنے کتنی دے رہے ہیں چونس آم کی ایک ہزار پچاس روپے کی بیٹی چونس آم کی کوئی بھی تقریباً دس کلوس کا وزن ہے ایک ہزار پچاس روپے کی بیٹی ہے اور اس کا دس کلوس وزن ہے یہ آخری ریٹس میں آپ کم بھی کریں گے ایک ہزار پچاس روپے چھوڑ دیں گے اور ایک ہزار روپے کی چونس آم کی بیٹی ملے گی دس کلوس کا وزن ہے اگر دس کلو اس کا وزن ہے جی اور دے سکتے ہیں کہ میں سے میں نے یہاں سے میرے ایک ایک سپیرنس ہے تقریباً ساڑھے نو کلو نو کلو صاف یہاں میں سے نکل آتے ہیں وہ تقریباً اگر یہ آپ نو کلو ساڑھے نو کلو دس کلو بھی نکل آتے ہیں تو یہ آپ کو تقریباً سو روپے کلو پڑھیں گے بزار میں اس ریٹ سے تو آپ کو نہیں ملے گا آپ ایزیلی یہاں سے خرید سکتے ہیں سر آپ کے باس یہ جو بیٹی آپ نے کتنی کی لگائی ہے ساڑھے نو سو کی بتا رہے ہیں نو سو روپے لگے گی وہ ساڑھے ایک ازار بچاس بتا رہے ہیں پچاس روپے چھوڑ دیں گے جس سر یہ بھی پچاس روپے چھوڑ دیں گے تو نو سو کو مل جائے گی اچھا آپ کے باس نو سو کا ساڑھے آٹھ سو روپے لگے گی تو تینوں قوالٹی کے عام یہاں پر موجود ہے قوالٹی میں تھوڑا فارق ہو سکتا ہے ان کے با تھوڑی اچھا کوالٹی ان کے با تھوڑی درمیانی اور یہ اس کی تیسری قسم آپ کہہ سکتے ہیں تو ایک پچاس پچاس روپے چھوڑ کے تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً ساڑھے آٹھ سو آٹھ سو تس سے لے کر آزار روپے کی بیٹی یہاں پر سیل ہو رہی ہے بیوتی سے تو یہاں پر جو نو سیب موجود ہے جی گاجہ سیب اس کو کہا جاتا ہے ساتھ ساتھ جو نو یہاں پر عالو بخارہ بھی ہے یہاں پر خوبانی موجود ہے ریٹن سے ملوم کرتے ہیں ساتھ ساتھ کیونکہ سب سے یہاں پر کسٹمر بھی ان کے پاس کھڑے ہیں یہاں پر گاک بھی کھڑے ہیں جو کہ یہاں سے خریداری کر رہے ہیں تو ان سے بات کر رہے ہیں تو ان سے بات کر رہے ہیں مجھ کو لو جاتی لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے ان سے بات کریں گا اسلام علیکم سر کیسے آپ خریص ہیں سر مجھے بتائیں گے آج خوبانی کا کیا ریٹ چل رہا ہے آپ کے پاس ہے یہ خوانی غالباً چار ساڑے چار سو ارپے ہیں جی جی یہ یہ پانچ سو ارپے ہیں اگر 34 سو پانچ سو روپے کیا یہ پیٹی یہ یہ سیل ہو رہے ہیں یہ یہ سیل ہو مطلب جیسے برابر ہواڑے ہی صحیح ہے یہ غالباً ساتھ ساڑے ساڑھ ساڑھ سو روپے طرح ہے یہ سب سے چھی پیٹی nigga 800 روپے تنیل ہے صارو بخارے کا ریٹ آپ سے شئر کریں تو ساڑھے چھے سے ساٹسو رویس کے آخری ریٹ ہے 500 رویس سے بھی بیٹی سٹارٹ اور ہے ساٹسو تک آخری جا رہی ہے ساٹسو رویس سے بھی سیب کے آج کیا ریٹ ہیں یہ سیب کے بتا یہ ساترہ سو اٹھارہ سو رویس بیٹی ہے یہ کون سیب ہے یہ گاجہ سیب ہے سترہ سو اٹھارہ سو رویس کتنی تقریباً کتنی کلو سیب نکلائے گا تیرہ چودہ کلو سیب ہوگا اور مقصود بھائی محجود مقصود بھائی اسلام علیکم مقصود بھائی آج اگر گاجے سیب کیا ریٹ اوپر چلے گئے ہیں کیا ہوا اس میں تقریباً اٹھارہ سو تک آج سیل ہو رہے ہیں اٹھارہ سو تک آج سیل ہو رہی ہے اور آردھ کے ریٹ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں اگر ما شخور کی بات کیجئے تمام چیزوں کے تمام ریٹ سے انشاءاللہ آپ کو یہاں سے بروقت انشاءاللہ ملتے رہیں گے یہاں پر جو نے میرے سامنے انگور موجود ہے جہاں پر جو نے سیپ بھی ہے یہاں پر خوبانی بھی ہے یہاں پر علو بخارہ بھی ہے تو یہ بڑے آردھ والے یہاں پر ان سے بھی بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو تاقیئے ریٹ یہاں کے میں شیئر کر سکوں سر آج مجھے بتائیں گے پلم کا جو ایسا کیا ریٹ چاہ رہا ہے پیٹی کتنے کی ہے پانچ سو پانچ سو پانچ سو روپے کی پیٹی یہاں پر سیل ہو رہی ہے اس میں تقریباً چھے کلو ہوگا تقریباً اس میں پانچ سو پانچ سو روپے کی پیٹی یہاں پر پلم کی سیل ہو رہی ہے تو آپ دے سکتے ہیں یہ سو روپے تقریباً آپ کو کلو ملے گی یہاں پر لیکن اگر یہاں سے بار آپ ٹھیلوں سے خریدیں گے ریٹیلر سے خریدیں گے تو آپ کو دو سو روپیہ دائی سو روپیہ تین سو روپیہ کلو بھی یہاں پر اس منڈی کے اندر سیل ہو رہا ہے بھی جیسے میں آپ ویڈیو اگر آپ میری شروع سے دیکھتے ہو آ رہا تھا وہ تین سو روپیہ کلو بچہ بتا رہا تھا اس کے پاس جو پلم تھی وہ تھوڑی تھی بھی الکی کوالٹی کے لیے ہوں تین سو روپیہ اس کو کلو سیل کر رہا تھا اب یہاں پر بات کر رہیں آرد کی تو آپ دے ساتیں اس کے 500 روپیہ ریٹ بتا رہے ہیں یہاں پر انگور کی ساتیں کہانگور کی کا ریٹ ہے یہ بہرہ سو گیارہ سو گیارہ سو آرد آج انگور مہنگ ہو شکا تھا تقریباً بہرہ سو گیارہ سو روپیہ ایساں ڈیو روپیہ کی بیٹی کی سیل ہو رہی ہے اس میں تقریباً پانچ کلو اگور اس میں نکل آتا ہے پانچ ساڑھے پانچ کلو اگور اس میں سے نکل آئے گا ملونکر ساڑا ہے یہ ملونکر سیب کتنی کی ہے یہ اٹھارا سوروے پیٹی اس میں تقرمین کلو مال ہوگا بار آگل ہو اٹھارا سوروے پیٹی آفدیس اندر ہے اور یہ سیب رس اور آگل اس کلو مال موجود ہوگا سیب بازی تھا کون سا ہے یہ گاجہ سیب ہے کون سا ہے نازک بدن ہے یہ نازک بدن ہے یہ گاجہ یہ نازک بدن ہے یہ نازک بدل نہیں اور یہ والا گاجہ سیب یہ آپ دے سکتے ہیں اور یہ تقریباً سترہ سو اٹھارہ سوروے کی آج اس کی منڈی کے اندر اس کے جنب آج اس کے دام چل رہے ہیں یہاں پر اس کا وزن تقریباً بار آنکھل ہو تیر آنکھل ہو اس کے اندر میں سے سیب نکل آتا ہے بہت شکریہ جزاک اللہ انہوں نے ہم سے ریڈ شیئر کی آگے بڑھتا ہے یہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے دیکھتے رہنا ہے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا بھی اتصال میں یہاں پر جو ناشپاتی موجود ہے اور ناشپاتی پشاور سے آئی ہو اس کے ریٹ آج جو آنے منڈی کے اندر آٹھ سو ساڑھ سو نو سو ساڑھ ساڑھ نو سو تک بھی سیل ہو رہی تو یہ کوالٹی کی حساب سے ہے لیکن یہ جو میرے سامنے نظر آ رہی ہے والی تقریباً نو سو رویے کے یہاں پر مل رہی ہے اور یہ ماشاکور کے ریٹ ہیں اور اس پیٹی کے نے تقریباً ساڑھے چار کلو پانچ کلو ناشواتی موجود ہوگی ناشواتی کی ریٹ بھی آپ سے شیئر کرتا ساتھ آپ کو مٹھا کا ریٹ بتاتے ہیں کہ سارے مٹھے کا کٹن کتنے گاج گیارہ سو رویے کی پیٹی ہے جب آپ دے سیتے ہیں اور یہ یہ جو گتے کی بیٹی گیارہ سو رویے گیارہ سو رویے کے اس کے فینل ریٹ ہے اور اس میں تقریباً کتنی کلو مال ہوگا اس میں ساڑھے سو رویے کی بیٹی آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے اس طرح کر آردو کی بات کریں آردو کی آردو کی آپ کو ساڑھے آردو کی بیٹی یہ آردو کی ساڑھے آردو کی بیٹی ہے آپ دے ساڑھے آردو کی اس کا ریٹ ہے جی بیٹی کا اس چیزے میں تقریباً ساڑھے پانچ کلو پانچ کلو مال اس کے میں سے نکل آئے گا تو فروٹ میں فروٹ کے ریٹ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں سا ساتھ ابھی بھی تھوڑ سے فروٹ ایسے رہتے ہیں جن تک میں نہیں پہنچوایا ہوں تو آپ ویڈیو کائنٹر تک دیکھتے رہے ہیں انشال ان کی ریٹ بھی آپ تک انشالہ پہنچ جائیں گے میرے سامنے یہ جو آم موجود ہے جی چونس آم میں یہاں پر سندر یہاں بھی موجود ہے ریٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں اور چونس آم کی سر پیٹی آج کتنے کی دے رہے ہیں تقریباً آزار روپے تقریباً آزار روپے کی پیٹی چونس آم کی اس میں تقریباً انکرار روپے تک ہے یہ خیماریں سیل ہو لیانا اب چونسان ہیں تو ہر ایک خیماریں تکس کو نور seven آر Kosten دیکھتا ہے اور اگر ہےattform دیکھتے ہیں اور یہ تقریباً آزار روپے کی پیٹی چونس آم کی سال bölمائے تھے یہ خیمار فرمائے ویڈیوzky اور چونس آم کی سیلوز ہے اور یہ ٹوج بیسے ہے اور یہ اگر آپ نانی اورitions آم کی اگر خریداری کرنا چاہ رہے ہیں عام خریدنا چاہ رہے ہیں تو اچھی قوالٹی کا آپ انشاءاللہ کو یہاں سے ملے گا اگر آپ میرے چینل کے ریفرنس سے آئے گے تو آپ ان کو ضرور آگے بتائیے کہ مجھے فلاں میں چینل کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بھی کورپریٹ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو اچھی چیز یہاں سے دیں گے تاج بھائی کا نمبر جو ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن کے لئے آپ کو مل جائے گا آپ وہاں سے ان سے رابطہ کر کے انشاءاللہ آپ یہاں سے آ کے پرچیز کر سکتے ہیں یہ دوسرا بڑا شیڈ ہے اگر آپ پہلے شیڈ کی بات کر رہی دوسری بڑے شیڈ میں آپ تھوڑا سندر کر کے آئیں گے تو آپ کو لیفٹ شیڈ پر مل جائیں گے تو آپ یہاں سے خریداری کر سکتے ہیں کیوں دیسے تھے کہ میں ویسے چونسا سنڈڑی کی ریٹ آپ سے میں شیئر چکے ہیں یہاں پر بات کی جائے دو طرح کے دوسری نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ کو جو نبو رٹول نظر آ رہے ہیں رٹول کی اچھی قوالٹی یہاں پر اچھی قوالٹی کا رٹول ہے یہ کتنی کی بیٹی آپ بتا رہے ہیں چوتون سو روپے کی بیٹی ہے تقریب اس میں دس کلو مال ہوگا اس میں تقریب ان دس کلو اگر مال ہوگا تو تو رٹول آپ کو ایک سو چالیس ارپے یہاں سے کلو پڑے گا اگر آپ پوری پیٹی یہاں پر آپ کو کلو کا ریٹ ملتا ہے پھر آپ کو پورا پورا واسق کارٹن خریدنا پڑتا ہے اور کارٹن کا وزن کیا جاتا ہے جتنا مال ہوتا ہے اس کو زرب دیتے ہیں دیو ریٹ سے تو پھر آپ کو پیٹی آپ کے حوالے کر دیں گے یہاں پر دے سکتے ہیں کہ یہ دوسری آپ کو 1200 روپے کلو پڑے گا یہاں پر آپ کو پوری پیٹی پھر بھی خریدنی پڑی گا اس پیٹی کا وزن کیا جائے گا یہاں پر پیٹی کا ریٹ بتایا جاتا ہے مال نہیں بتایا جاتا ہے کس کے اندر مال کتنا موجود ہے تو یہاں پر آپ کو یہ پیٹی 1300 روپے 1400 روپے کی پیٹی یہاں پر رٹول کی مل سکتی آگے بڑھتے ہیں اگر کوئی ایک قدام اور رہے گے جسے ہم نے سندڑی ہے رٹول ہے لنگڑا کے ریٹ لیتے ہیں اگر ہمیں لنگڑا نظر آتا ہے تو پھر آپ کو ویڈیو یہاں سے اختتام بھی کریں گے یہاں پر ایک دو فروٹ اور رہتے ہیں ان تک پہنچتے ہیں اور پھر ایک ویڈیو کو اختتام کروں گا یہ ادیسے تھے کہ میں جنہوں وہ سعید صاحب کی دکان کے اوپر پہنچ چکا ہوں یہ یہاں کے ماشخور ہیں لیکن ماشخور کا یہ مطلب نہیں کہ ماشخور ہیں ان کے پاس آپ کو ہر ایک طرح کا فروٹ ملے گا ویسے ماشخوروں کے پاس اتنا فروٹ نہیں ہوتا ہے میں جتنے بھی میرے ایک 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 سپیشل ویڈیو انشاءاللہ اس ہفتے کے دوران بناؤں گا پھر انشاءاللہ آپ یہاں سے خریداری کریں ایک دفعہ اور میرے چینل کے ریفرنس سے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زدہ کارپوریٹ آپ کو یہاں سے ملے گا آپ کو یہاں پر تمام فروٹ نظر آپ کو پلم نظر آ رہا ہے یہاں پر انگور ہے یہاں پر علو بخار ہے یہاں پر آپ کو مٹھا ہے سیب ہے آڑو ہے عام ہے آتا کہ آپ کو یہاں پر چہری بھی نظر آگی میں نے تمام ریٹ آپ سے میں شیئر کر چکا ہوں تو اگر آپ کو چہری کی ریٹ بتاؤں تو یہ ساڑے آٹھ سو روپے نو سو روپے کلو یہاں پر سیل ہو رہی ہے یہاں پر آپ کو بوری کبورا کارٹن خریدنا پڑے گا اگر آپ چہری پسند کرتے ہیں کھانا تو ساڑے آٹھ سو نو سو روپے کلو ہے اور یہاں پر آپ کو کارٹن دیستے تھے کہ اس کو پر لکھا ہوتا ہے کہ چار کلو پانچ کلو اس کا مخلف وزن ہو سکتا ہے کارٹن کے اندر تو آپ آسانی سے یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں جی سعید صاحب کا نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا جس کے آگے میں نے منشن کیا وہ بہت ساری آٹھ تھی ماشا خوروں کے نمبر اس میں موجود ہے اس کے اندر میں لکھتا ہوں کہ کس کے پاس عام ملے گا کس کے پاس آپ کو کون سا فروڈ ملے گا تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے جو سعید صاحب کا نمبر اس کے آگے میں نے لکھا ہوتا ہے کہ آل فروڈ آل فروڈ کا مطلب ہے پھر آپ کو تمام فروڈ یہاں سے ملیں گے اگر کوئی نہیں بھی ہو اور آپ کو وہ لینا چاہ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہاں سے منگوا کر دیں گے اور انشاءاللہ بہترین ریٹ پر آپ کو منڈی کے اندر سے یہاں سے آپ کو مل سکتا ہے تو آپ ضرور وزن کریں آپ گاڑی کو پر آئیں مرسیکل کو پر آئیں بہت آسانی سے یہاں پر پہنچ چکتے ہیں اور فیصل بینک سے اگر آپ آتے ہیں فیصل بینک سے آپ ٹرن لیں اور گلی کے اندر آپ جائیں گے رائٹ سیڈ پر تو آپ گھومتے گھومتے یہاں پر آئیں یہ چوتھا بڑا شیڈ ہے یہاں پر آکر آپ گاڑی پار کریں مزد ہے سزوکی ہے ہائی روپ ہے کوئی بھی آپ گاڑی ہے آپ یہاں پر آ کر پار کریں اور یہاں سے آکر آپ پر آسانی سے پرچیز کر سکتے ہیں یہ دیکھ سا سا جو نے فروٹ اینڈ ہوتے جا رہے ہیں فروٹ اینڈ کا مطلب یہ نہیں کہ منڈی کے اندر ہوتے جا رہے ہیں میں سا ہے کہ میری ویڈیو کو جو میں فروٹ جو رہتے ہیں بقایا ان کی ریٹ آپ سے میں شیئر کرتا جا رہا ہوں سا سا دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے یہاں پر شریفہ موجود جی اور شریفہ کا جو دونہ ہے تقریبن پینتیس روپے کا دانے ایک سو بیس بیس دانوں کنیوں نے ٹوکری ہیں یہاں پر بنائی ہوں جی اور ہے پینتیس روپے کا چالیس روپے کا دانہ یہاں پر سہل ہو اور اگر یہاں پر ہم چیکو کی بات کریں اور چیکو جو نا ایک سو اسی روپے آپ کو کلو یہاں سے ملے گئے ان کے بعد جو چیکو ہے یہ ایک ہی طرح کی کوالٹی ہے جتنی آپ کو پیٹی نظر آ رہی ہیں تین یہاں پر ہیں دو ہیں تین یہاں پر ہیں اور یہ اسی روپے یہاں پر کلو سہل کر رہے ہیں اسی روپے کلو کو مطلب ہے اسی روپے کلو اور یہاں پر آپ کو پوری پیٹی خریدنی پڑے گی اور اس پیٹی میں تقریباً میرے شعال میں کوئی اٹھارہ بیس کلو تقریباً مال اس میں موجود ہوگا آگے بڑھتے ہیں ایک لیچی رہتی لیچی ریٹ آپ سے شیئر کر دیں پھر اس ویڈیو کو یہاں سے میں اختتام کروں گا یہاں پر لیچی موجود ہے آخر یہ فروٹس کے ریٹ آپ سے میں ابھی شیئر کر کے ویڈیو کو اختتام کروں گا یہ لیچی جو ہے یہ سیلکوٹ کی ہے اور یہ سورائی لیچی اس کو کہا جاتا ہے اور یہ پانچزار پانس سور پیٹ اس کا ریٹ چل رہے ہیں اگر ہم کٹن کی بات کریں تو کٹن تقریباً دس کلو کا کٹن ہوتا ہے دس کلو اس کا وزن ہوتا ہے جی آپ دے سکتے ہیں اور پانچزار پانس سور پیٹ اس کا فینل ریٹ ہے تو یہ سورائی لیچی اور اس کو یہ شیلکوٹ سے آ رہی ہے تو ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کا کیسے لگی آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ بھی اپنے لاکھوں کے ریٹ ہم سے ضرور شیئر کیا کریں یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں یہ نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات